اسلام علیکم اگر آپ فیمیل ہیں اور آپ کے چہرے پر بال اگرے ہیں تو انہیں ہم غیر ضروری بال یا انوانٹڈ ہیرز کہہ سکتے ہیں اس بیماری کو ہرسوٹیزم کہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن ہومپیتک عدویات سے آپ ہرسوٹیزم کی بیماری سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنے چہرے سے غیر ضروری بالوں کو دور کر سکتے ہیں تو میں ڈاکٹر محمد عبداللہ آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین اگر ہمارے جسم پر جہاں نورملی بال نہیں ہوتے وہاں پر بھی بال اگنا شروع ہو جائیں مردوں اور عورتوں میں مثال کے طور پر میرے یہاں پر بال آنا شروع ہو جائیں یا آنکھوں کے یہاں پر آنے لگ جائیں اور خواتین میں داڑی والی جگہ پر بال آنا شروع ہو جائیں تو انہیں ہم غیر ضروری بال یا انوانٹڈ ہیر کہیں گے ناظرین غیر ضروری بالوں کی سب سے بڑی وجہ ہارمونل ایمبیلنس ہے یعنی آپ کے اندر اگر ہارمونس کا لیول ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے چہرے پر اور جسم پر جہاں پر نورملی بال نہیں ہوتے وہاں پر بھی بال اگنا شروع ہو جائیں گے زیادہ تر بچیوں میں جب وہ پیوبرٹی کی ایج میں پہنچتی ہیں سنے بلوخت میں پہنچتی ہیں تو ہارمونل چینجز کے وجہ سے کچھ بچیوں میں غیر ضروری بال آنا شروع ہو جائیں ہیں غیر ضروری بالوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے جسم کے اندر انسولین کی مقدار زیادہ ہے کم نہیں زیادہ ہے تو بھی آپ کو غیر ضروری بال آنا شروع ہو سکتے ہیں اور اس کی ایک اور وجہ ٹیسٹو سٹیرون لیول کا زیادہ ہونا ہے ٹیسٹو سٹیرون ایک مردانہ ہارمون ہے لیکن اس کی کچھ نہ کچھ مقدار خواتین میں بھی ہوتی ہے اگر اس ہارمون کا لیول نورمل رینج سے زیادہ ہو جائے تو آپ کو ہرسلوٹیزم کا مسئلہ بن سکتا ہے چہرے پر اور جسم پر غیر ضروری بال آ سکتے ہیں ناظرین غیر ضروری بالوں کی ایک اور بڑی وجہ پی سی او ایس بھی ہے جسے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم بولتے ہیں یعنی جو اووریز ہیں ان کے اندر پانی کی تھیلیاں ہوں سسٹ ہوں تب بھی آپ کو ہرسلوٹیزم کا مرض ہو سکتا ہے غیر ضروری بال آپ کے چہرے پر آ سکتے ہیں ناظرین اب چلتے ہیں ہومپیتھک عدویات کی طرف کہ کن عدویات سے آپ غیر ضروری بالوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو پہلی دوا ہے تھوجہ تھوجہ ہارمونل ایمبیلس کے لیے اور غیر ضروری بالوں کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے بہت افیکٹیو میڈیسن ہے اس میڈیسن کو آپ نے لینا ہے ہر پندرہ دن بعد یعنی آپ ایک طریق کو لیں گے تو اگلی ڈوز آپ پندرہ طریق کو لیں گے اور اس کی آپ نے ون ایم پوٹنسی میں آپ نے اس میڈیسن کو یوز کرنا ہے پانچ کترے عدو کا پانی میں ڈال کر پی لینے ہیں دوسری میڈیسن ہے اولیم جیک اولیم جیک بھی غیر ضروری بالوں کے لیے بہت اچھی اور افیکٹیو میڈیسن ہے یہ آپ نے ریگولر یوز کرنی ہے اور گرمیوں کے اندر یہ تھرٹی پوٹنسی میں زیادہ بہتر کام کرتی ہے اور سردیوں میں تھری ایکس پوٹنسی میں یہ زیادہ بہتر کام کرتی ہے تو آپ نے اولیم جیک کی تھرٹی یا تھری ایکس پوٹنسی میں آپ نے اس کو لے لینا ہے جو تھرٹی پوٹنسی ہے وہ آپ کو لیکوڈ فار میں ملے گی اس کے آپ نے پانچ پانچ کترے دن میں تین بار استعمال کرنے ہیں اور تھری ایکس پوٹنسی میں آپ کو یہ ٹیبلٹ فار میں ملے گی اور اس کی آپ نے دو دو گوڑیا دن میں تین بار چوز لینے گی تیسری میڈیسن ہے نیٹرمیور ٹین ایم نیٹرمیور ٹینم یہ ہائی ڈوز ہے اس کو آپ نے ایک منتھ میں ایک بار ہی استعمال کرنا ہے لائک آپ نے جنوری کے سٹارٹ میں لی تھی تو دوسری ڈوز آپ فروری کے سٹارٹ میں لیں گے اور اس کے بھی آپ نے پانچ کترے آدھا کپ پانی میں ڈال کر پی لینے ہیں تو یہ ہے ٹوٹل پروٹوکول غیہ ضروری بالوں کے لیے ان میڈیسنز کو آپ نے تین مہینے تک یوز کرنا ہے تین مہینے بعد اگر آپ کو ان کا اچھا افریکٹ ملتا ہے اچھا ریزرٹ ملتا ہے تو آپ ان کو آگے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک لمبا پروسس ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہارمونل ایم بیلنس ہوتا ہے تو ہارمونز کا بیلنس ٹھیک ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ ان میڈیسنز کو لمبے عرصہ تک استعمال کریں ویڈیو کیسی لگی کمیٹ کر کے ضرور پتائیے گا مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خوش رہیے صحت مند رہیے اللہ حافظ